یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے حالات اتنے خراب کیے کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکے میرا پھر سوال اسی جگہ ہے آبشیر علی صاحب اتنے برے حالات کے باوجود ہم کیسے بجلی دے رہے تھے سولا روپے یونیٹ دس لاکھ روپے کا پورے پاکستان اب سن لے را جواب سن لے پورے پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے اس کے آئی ڈی کارڈ پر آج کیسے ہو رہا تھا دس لاکھ روپے سے اسی اسی بری معیشت کے ساتھ اور تاریخ میں پہلی دقاق یہ سو سال میں کوئی بڑی بیماری آتی ہے جو کرونا کی بیماری تھی اس کے باوجود ہم کس طرح بجلی سستی دے رہے تھے پیٹرول ڈیڑھ سو روپے پہ دے رہے تھے ڈالر کا ریٹ ایک سو پیچتر پہ کھڑا تھا اور چینی چینی اصیر پہ تھی آپ سمجھا دینا میرے بھائی اگر حالات اتنے برے تھے تو کیا عمران خان کے پاس کوئی عمرو ایار کی زمیل تھی جس میں سے نکال کے عوام کو رمیف دے رہا تھا غریب علاج کیسے کروارے تھے یہ سمجھا دیں آپ کو ماننا چاہیے کہ آپ ملک کو ٹھیک نہیں کر سکے لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں آپ میرے بھائی کر کے اتنی بڑی سپورڈ کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ بیٹھ کے آئے ان کی گود میں بیٹھ کے آئے آپ نے ہمارا میندیوڈ نوٹا پہلی دفعہ بھی آپ نے پہلی دفعہ بھی آپ نے عبیت صاحب ایک منٹ پہلی دفعہ بھی آپ نے بندوق کی نوک پہ ہم سے قومت چھینی دوسری دفعہ بندوق کی نوک پہ آپ نے ہم سے منڈیوڈ نوٹ لیا بھائی خدا کا ہو کرو حالات تو ملک ہے ٹھیک کر لو غریب کو نوالا تو دے دو غریب خود کشیاں کر رہے ہیں میڈل کلاس ختم ہو چکی ہے اور آپ کے ابھی تک ڈائلاؤگ ہی نہیں ختم ہو رہے ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں ہمارے دور میں فیصلہ بات میں مزدور شارٹ ہو گئے تھے آپ کے دور میں فیصلہ بات کے انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور آپ پھر قوم کو لولی پاپ دے رہے ہیں جی شواز شریف فلانا کر دے گا شواز شریف کو سوائے ڈگی میں بیٹھ کے جا کے سازش کر کے گورنمنٹ کے لینے کے علاوہ آتا کیا ہے سوائے رکشے والے کے ریڑی والے کے نان والے کے پاپے والے کے منی لیڈنگ کرنے کے علاوہ اس کو آتا کیا ہے آپ نے اس کو پتہ نہیں کون سا کنگ کانگ اور رسطوبن آگے قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس نے بیڑا گھرک کر دیا لیکن لیکن معیشہ ٹھیک ہو رہی ہے معیشہ ٹھیک ہو رہی ہے اس کا تو اعتراف آمیر مغل صاحب آئی ایم ایف کی عہددار بھی کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی ایم ڈی کر رہے ہیں آپ کی آسد عمر نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ معیشہ ایک درست ٹریک پہ چل پڑی ہے کہ اتنی درست ہوگی ہے کہ اب غریب کا آپ چیک کریں اس کا بجلی کا بل مینے کا پورا نہیں ہو رہا اور آپ کہتے ہیں معیشہ درست ہو رہی ہے غریب کا بجٹ پورا نہیں ہو رہا آپ کہتے ہیں معیشہ درست ہو گیا ہے میڈل کلاس ختم ہو چکی ہے آپ کہتے ہیں معیشہ درست ہو رہی ہے تو میں پھر کیا میں بھی آپ کی آواز میں آواز ملا دوں میں آپ کا ہم خیال بن جاؤں آبے چہر صاحب اس کا جواب دیجئے گا مغل صاحب غریب کے لیے بجلی فری کریں گے جب انشاءاللہ دلاغ لے تین مہینہ کے اندر جنت میں ہی فریح ہوگی ادھر آپ تو نہیں کر سکتے بلکل کسانوں کی بجلی مفت کریں گے جب ان کو سولر والے ٹیوبل دیں گے بلکل ہر وہ کام اقدام کریں گے جو کسان کی کشحالی کے لیے ہو انڈسٹری جو انڈسٹری کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا بھی پیکیج لارے ہیں فکر نہ کریں آپ صبر کریں صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا وہ صبر کریں آپ نے جو کرنا ہزا کر لیا اگریب کا مزار بڑھا رہے ہیں اور کچھ نہیں ادھر ہی ہیں عامر مغل صاحب آپ سکر نہیں کریں انشاءاللہ آپ اطلاعہ دیں مشکل اور کچھن حالات کے اندر ایکانومی کو لوگوں کو ٹریک ون پر رہنے کی کوشی کریں آپ کوشوہ دیر لیے گا آپ مجھے آنے والے لیکن جو مر بھی کہنے لیکن آپ پاکستان سے مخلص ہو رہے جس دن آپ پی ٹی والے پاکستان سے مخلص ہو گئے تو انشاءاللہ پاکستان بہتر ہو جائے گا آپ مجھے انتشار چاہتے ہیں اور پاکستان کا بڑھا گرک کرنا چاہتے ہیں پرگرم کا وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے بہت شکریہ عابد شوئی علی صاحب اور عامر مغل صاحب عابد صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور صبر کر جائے بجلے بھی آپ کو مخت ملے گی اور باقی چیزیں بھی بہترین ہو جائیں گی آپ لوگ بس مخلص ہو جائیں دیکھیں یہ تو غریب کا مزاق اڑا رہے ہیں تیاری کریں انشاءاللہ ہم پرسوں ایک اعتجاج کر رہے ہیں آپ کے اندر تو اتنی جرت نہیں ہے کہ ہمیں جلسے کا انو سی دیں تو ہمیں مرشد نے جیل میں سے انو سی دے دیا ہے ہم لیاقت باغ میں اعتجاج کر رہے ہیں آپ کے جو آپ نے ازاد عدلیہ پہ حملہ کیا اس کے خلاف ہمیں اعتجاج کر رہے ہیں آپ جو کالی آئینی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں عدلیہ کو غلام بنانے کے لیے پچیس کو عوام کو غلام بنانے کے لیے اس کے خلاف اعتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف اعتجاج کر رہے ہیں